سلام علیکم دوستو شمائلہ شہر ویلوگ پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج ہماری ویلوگ میں کیا ہے میری حل پر آ چکی ہے اور میں نے سوچا کہ پہلے صفائی کروالوں اور یہ بچوں نے بہت ساری چیزیں بکھیری ہوئی تھی اور وہ سب سے پہلے صفائی کر رہی ہے اور صفائی میں زمل کو اپنے جو ٹوائز مل رہے ہیں وہ اٹھا رہی ہے کیونکہ بچوں کو اپنے ٹوائز سے بہت پیار ہوتا ہے اور اس کو ہوتا ہے کہ یہ کوڑے میں کہیں چلے نہ جائیں صفائی کرنے کے بعد جھاڑو دے لیا سارا گھر کا تو اب واشروم کا میں نے ہیلپر کے ساتھ رکھ کیا یہ دیکھیں واشروم کی ٹائل جو ہیں کافی خراب ہوئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج ان کی بھی اچھے طریقے سے صفائی کر لی جائے میرے پاس ہارٹ پیک کا باتھ روم کلینر ہے اس کے ساتھ باتھ روم کی ٹائلز بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہیں اور میں ہمیشہ باتھ روم کا فرض صاف کرنے کے لیے اسی کو چنتی ہوں تو اب میں آپ کے سامنے دکھاؤں گی کہ اس سے ہم کیسے واشروم کی ٹائلیں صاف کرتے ہیں یہ باتھ روم کلینر کو بچی نے واشروم میں اچھے طریقے سے تمام جگہوں پر پھیلا دیا ہے جہاں پر نشان زیادہ گہرے نظر آ رہے تھے وہاں پر ذرا اچھے طریقے سے اور یہ کونوں خدروں میں یہ سائیڈوں پر ہر جگہ پر یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے اس نے لگایا ہے اور اسے لگانے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے برش کیا جائے گا پھر بچی نے اچھے طریقے سے برش کے ساتھ باتھ روم میں جو برش استعمال کیا جاتا ہے فرش پر اس کے ساتھ وہ تمام باتھ روم کلینر کو اچھے طریقے سے ہر کونے خدرے میں پھیلا دیا یہ اچھے طریقے سے تمام جگہوں پر برش کے ساتھ لگا دیا ہے باتھ روم کلینر کو اچھے طریقے سے برش کے ساتھ پھیلا دیا ہے اے واش روم میں اور اب اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کی میلکوچائر اتر جائے اور پھر اسے صاف کیا جائے گا آدھا گھنٹہ ہو چکے اب بچی دوبارہ جہاں جہاں اس نے لگایا تھا باتھ روم کلینر کو بہت اچھے طریقے سے برش کے ساتھ مل رہی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے تاکہ تمام داگ دھپے جو ہیں وہ اتر جائیں اور یہ جو ٹائلز کے درمیان درارے ہوتی ہیں اس میں بھی اچھے طریقے سے وہ مار رہی ہے تاکہ یہاں بھی میلکوچائر جو ہیں وہ باہر نکل جائے یہ دیکھیں بچی اچھے طریقے سے سارے واش روم کے فرش کو مل رہی ہے تاکہ تمام یہ ٹائلوں کی جو درارے ہیں یہ اچھے طریقے سے ساف ہو سکے یہ سنگ کے نیچے سے بھی اچھے طریقے سے یہ لگا رہی ہے یہ دیکھیں یہ تمام جگہوں سے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں مل رہی ہے یہاں پہ عام طور پر پانی کھڑا رہتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ ٹائلیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس لئے یہاں سے اچھے طریقے سے سفائی کی جا رہی ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے سفائی کرنے کے بعد یہ کتنی مل کچیل جو ہے فرش کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کٹھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ساری اتر گئی ہے یہ اب پانی کے ساتھ ساری مل کچیل جو اتری ہے اس کو اب بچی صاف کر رہی ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ فرش کتنا چمک گیا ہے آپ بھی ہفتے میں دو دفعہ کم از کم ہم اپنے واش روم کی ٹائلز کو باتھروم کلینر کے ساتھ واش کیا کریں تو دیکھیں گا کہ آپ کی فرش کی ٹائلیں کیسے چمکتی ہیں اب وائپر کے ساتھ بچی پانی اور یہ مل کچیل کو نکال رہی ہے بچی اچھے طریقے سے ٹائلوں پر پانی بھا رہی ہے یہ دیکھیں ٹائلیں کتنی صاف ہو گئی ہیں یہ آپ ٹائلوں کے درمیان یہ درادے جو ہوتی ہیں یہ دیکھیں کتنی صاف ہو گئی ہیں کیسے فرش چمک رہا ہے یہ دیکھیں فرق آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا پہلے کا اور اب کا جی تو یہ ہمارا ایک کام تو ختم ہوا کہ ہماری صفائی مکمل ہوئی اب صفائی مکمل ہونے کے بعد میں جاریوں زمل کی طرف ذرا چھٹی کا دن ہے بڑی مشکل سے زمل کو پکڑا ہے میں نے اور کیونکہ میں ویکنڈ پہ میں اس کے سر میں تی لگاتی ہوں تاکہ اس کے بال بہت اچھے اور مضبوط ہو سکیں اور ویسے بھی بچوں کے سر کا مساج کرنا چاہیے میں عام طور پر آلمنڈ آئل استعمال کرتی ہوں آج بھی میں نے آلمنڈ ہی آئل استعمال کر رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا اس کے بالوں میں لگا کر مساج کر رہی ہوں اچھے طریقے سے اور زمل کیچی خوب پکار کہ بس کریں بس کریں پتہ نہیں بچے کیوں آئلنگ سے اتنا گھبراتے ہیں تو یہ جناب زمل کو موبائل پکڑا کہ میں نے اسے کابو میں کیا ہے تاکہ اس کی اچھی طریقے سے آئلنگ ہو سکے یہ دیکھیں موبائل کے شاپ میں وہ مجبوراً آئلنگ کروا رہی ہے آپ بھی ہفتے میں کم از کم ایک نفع ضرور بچوں کو آئلنگ کیا کریں آئلنگ ہو چکی ہے اور اب میں نے زمل کو قوم کر رہی ہوں تاکہ میں تھوڑی دیر تک اس کے بال سیدھے ہو جائے اور اس کے بالوں کو تھوڑی دیر تک بان دوں اور پھر کوئی ایک گھنٹے کے بعد میں اس کو واش کرواؤں گی نحلاؤں گی نیم گرم پانی کے ساتھ کیونکہ موسم چینج ہو چکا ہے اور اب بچوں کو تھوڑے سے گرم پانی کے ساتھ ہی نحلانا چاہیے ویسے بھی موسم نزلہ زکام کا چل رہا ہے ایک دفعہ ایک گھر میں ایک فرد کو ہو جائے تو سارے ہی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں میرا بھی گلہ ابھی تک اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آیا انٹی بارٹک کھا کے تھک گئی ہوں تو اب میں نے بھی گلے کو اس کے حال پر چھوڑا تو یہ جناب زمل کی کوم بھی ہو رہی ہے اس کے بالوں میں آئل لگ چکا ہے تو ماشاءاللہ بال اس کے حل دی یہ جی زمل کو دیکھ لیں زمل دیکھ رہی ہے مسکر آ رہی ہے اور آپ کو ویب بھی کر رہی ہے جو کہ اسلام علیکم ہے ماشاءاللہ کہیے گا میری بیٹی کو دیکھ کر زمل کی آلین کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو شاندہ بنالوں کیونکہ گلہ بھی رابی تک ٹھیک نہیں ہے تو یہ جناب جو شاندہ ہے میرے پاس یہ ہمدرد والوں کا جو شاندہ میں استعمال کرتی ہوں اس کو اگر آپ مستقل صبح شام استعمال کریں تو آپ کو بہت آفاقہ ہوتا ہے یہ بہت ساری جڑی بوٹوں پر مشتمل ہے اور اس کے اندر بہت اچھی جڑی بوٹیاں جو آپ کے گلے کو نزلہ، زکام، خانسی اور بخار کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ میرے پاس ایک باؤل ہے ساؤس پین میں میں نے ایک کب بھر کے پانی کا شامل کر دیا ہے اور چولے پہ رکھ کے آنچ چلا دیا ہے پانی میں جو شاگ ہے پانی پکنا شروع ہو چکا ہے یہ میں نے پیکٹ کھول لیا ہے اور یہ دیکھئے گا آپ جو شاندے کے پیکٹ کے اندر سے کتنی جڑی بوٹیاں نکل رہی ہیں یہ تمام کی تمام جڑی بوٹیاں کھولتے ہوئے پانی کے اندر میں ڈالوں گے اور یہ دیکھیں ایک پیکنگ کے اندر بھی موجود ہے یہ بیر نوما کوئی جڑی بوٹی ہے اس کو بھی ہم اناب ہے شاید اناب یہ بھی ساری ساتھ جائیں گی یہ کھولتے ہوئے پانی کے اندر ہمیں یہ تمام جڑی بوٹیاں ڈال رہی ہیں اور یہ پیکٹ میں اسے بھی اناب بھی نکال کر اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اسے مکس کر دوں گی اور اسے ایک اچھا اوبال آ جائے گا تو میں پھر اسے اتار لوں گی اور پھر پیش کروں یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹین کر لیا ہے کیونکہ ایک جوش اچھا آ گیا تھا تو میں نے یہ نکال کے کپ میں ڈال لیا ہے بچوں کے لیے اور ساتھ اپنے لیے بھی الگ سے نکال لیا ہے اور یہ زیادہ کیونکہ اس میں تھوڑی سی یڑی بوٹیوں کی کڑوہ ہٹسی ہوتی ہے تو بچے بہت شوق سے نہیں پیتے تو اگر آپ نے بڑوں نے پینا ہے تو آپ ایسے ایسے پی سکتے ہیں گرم گرم اور اگر بچوں نے پینا ہے تو آپ اس کے اندر ہنی شامل کر دیں تو میں بچوں کے لیے اس میں ہنی شامل کر رہی ہوں ایک چمچ یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقہ سے ڈال کے میں مکس کر دوں گی یہ میں نے اسے مکس کر دیا ہے بہت اچھے طریقے سے اور اب میں بچوں کو یہ پیلانے کے لیے جا رہی ہوں اور آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کر یہ دیں جب ادریات کام نہ کریں تو اس طرح کے دیسی ٹوٹکے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ویسے بھی آپ ہفتے میں ایک دو دفعہ یہ ضرور سردیوں میں بچوں کو دیا کریں تاکہ وہ ہر طرح کی ایجکران سردی سے محفوظ رہیں چھتے ہیں اچھتے ہیں لیکن معافی اچھتے ہیں اندن کشک